نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر یہ الفاظ کہ اللہم مغفر لی یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز مقبول ہوگی اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ یہ دعا کرنے والا ایسا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کی وجہ سے اور دعای الفاظ ہم دوبارہ دیکھیں گے یہ الفاظ یقیناً آپ میں سے بہت سن کو پہلے سے آتے ہوں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کلی شئی قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہم مغفر لی یعنی مغفرت ضرور طلب کرے ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی حمد پھر یہ پڑے ترجمہ ہے اللہ میری مغفرت فرما